ایک سوال یہ ہے کہ نمازِ قصر کی شریع احسیت کیا ہے اچھا قصر کی نماز کہتے کسے ہیں کہ وہ لوگ جو سفر کرنے والے ہیں یا رائے خدا میں جیاد کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے نماز میں کچھ تخفیف کی ہے اس کو نمازِ قصر کا آجاتا ہے یا مسافر کی نماز کا آجاتا ہے سورہِ نساء اس کی آیت نمبر ایک سوئے کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بھی بندہ زمین میں سفر کرنے کے لیے نکلے تو اس کے لیے کوئی مزائقہ نہیں ہے کہ وہ نماز میں قصر کر لے اگر خوف ہو تمہیں کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے بے شک یہ جو کفار ہیں یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں اب ان آیاتِ ربانیہ کا جو نزول ہے وہ غزوہ ذات الرقا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کے ساتھ غزوہ ذات الرقا میں زور کی نماز باجمات ادا فرمائی تو کفار نے بڑی حسرت کی انہوں نے کہا کہ ہمیں پتا کیوں نہ چلا کہ ہم سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی کیوں نہ ہم نماز کی آلت میں مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیتے اور ان کو تیوتیغ کر دیتے جب ان میں سے ایک زیرک جو ان کا بڑا تھا اس نے کہا مسئلے کی تو کوئی بات نہیں ہے ابھی کچھ ٹائم کے بعد ان کی اثر کی نماز آنے والی ہے جو مسلمانوں کو اپنی جان سے اپنے مال سے اپنے ماں باپ سے اپنی اولاد سے بہت زیادہ عزیز ہے تو کیوں نہ اثر کے موقع کے اوپر ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں گے تو اللہ تعالی نے حضرت جبریل امین کو یہ آیات دے کے بھیجیں کہ جن میں مسافر کے لیے اور خوف کی آلت میں جنگ میں جو مجاہدین ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے نماز میں تخفیف کا جو ہے حکم نازل فرما دیا اب قصر ہم کون سی نمازوں میں کریں گے زور کی نماز اس کے جو چار فرض ہیں اسی طرح اثر کے چار فرض ہیں اور عشاء کے چار فرض ہیں ان چار فرضوں میں اللہ نے ایک مسافر کے لیے ایک مجاہد کے لیے تخفیف فرما دیئے کہ وہ صرف اور صرف دو فرائض ادا کرے گا جہاں تک تعلق وطروں کا تو وطر بھی تین جو نماز عشاء کے ہیں وہ پورے ادا کیے جائیں گے جبکہ جو سنتیں ہیں اور نوافل ہیں اگر گبرات نہ ہو خوف نہ ہو تو وہ بھی مکمل پڑی جائیں گی ان کے اندر کوئی قصر نہیں ہے اب حدیث طیبہ ہماری اس بارے میں کیا رانمائی کرتی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی حضر میں یعنی جب اقامت کی آلت ہو تو اس میں ظہر کی اثر کی اور عشاء کی چار رکھتیں فرض فرمائی ہیں اور اگر سفر کی آلت ہو تو ان کی دو دو رکھتیں فرض فرمائی ہیں اور آگے فرمایا اگر لڑائی میں دشمن کا خوف ہو تو اس صورت میں اللہ نے امام کے ساتھ باجمات نماز بڑھنے کی صورت میں مقتدی کے اوپر ایک رکھت فرض فرمائیے اور دوسری رکھت وہ علادہ سے اپنی خود بخود ادا کرے گا اور حضرت حارسہ بن واب خزائی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ وآلہ وسلم نے امن کی حالت میں بھی سفر میں نماز قصر فرمائیے فرمایے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منا میں تھے تو آقا علیہ وآلہ وسلم نے زور کی نماز بھی اثر کی نماز بھی اور عشاء کی نماز کی بھی دو رکھتے پڑھائیں اور آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ سب سے زیادہ تھی اور دوسرے نمبر کے اوپر امن و آمان کی بھی بہترین صورتحال تھی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں قصر نماز اپنے سعابہ کو پڑھائی اور یہ بتا دیا کہ جو بندہ بھی سفر کے دوران ہوگا یا جہاد کے دوران ہوگا تو اس کے لئے نماز میں قصر کرنا یہ واجب ہے اب ایک سوال جو زینوں میں اٹھتا ہے کہ ایک بندہ جو اقامت کی حالت میں ہے وہ چار فرض پڑھتا ہے اس کا سواب زیادہ ہونا چاہیے اور وہ بندہ جو کہ سفر کی حالت ہے حالت میں اور وہ قصر نماز دو فرض پڑھتا ہے تو اس کا سواب کم ہونا چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بھی اعلی ارشاد فرما دیا حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی انہوں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زور اثر اور اشاہ کی جو نمازیں ہیں ان کی چار فرضوں کی جگہ اللہ نے سفر میں قصر دو فرض جو ہیں وہ مقرر فرمائے ہیں اور یہ سواب میں پوری چار کے برابر ہیں اور سواب میں کسی بھی طرح چار فرائض کے سواب سے ان کا سواب کم نہیں ہے اور یہ جو قصر نماز ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے صدقہ ہے حضرت عمر نے جب اس حوالے سے سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی اللہ نے تمہیں توفہ دیا ہے تو اللہ رب العزت کے اس توفے کو تم قبول فرماؤ اب ایک اور مسئلہ کہ اکثر و بیشتر مختلف دینی اور دنیاوی کاموں کے سلسلوں میں مسلمان مردوں کو بھی مسلمان عورتوں کو بھی اپنے گاروں سے سفر کرنے کے لیے نکلنا پڑتا ہے بساوقات دس میل یا بیس میل یا پچیس میل ہم جو سفر تے کرتے ہیں کیا ایسا شخص شریعت کی روح سے مسافر کلائے گا تو اس کا جواب نفی میں کم از کم وہ بندہ جو بانوے کلومیٹر جس نے سفر تے کرنے کا ارادہ کیا ہو اور اس دوسری جگہ پہ اس نے پندرہ روز سے کم قیام کرنے کا ارادہ کیا ہو تو ایسا شخص شریعت کی روح سے مسافر کلائے گا اب ایک اور قائدہ جو اس وقت کے لیاز سے شریعت نے بیان فرمایا وہ یہ تھا کہ مسافر وہ شخص ہے جو تین دن یا تین منزل چلنے کے رستے خواہ وہ پیادہ چلے یا اپنے اون کے اوپر درمیانی چال سے جو وہ سفر اور دوسری جگہ جا کے وہ پندرہ روز سے کام رہنے کا ارادہ رکھتا ہے تو شریعت ایسے شخص کو مسافر مانتی ہے اور اس کے ذمہ سے جمہ ایدین اور اسی طرح یہ جو نمازیں ہیں زور کی اور اثر کی اور عشاء کی ان میں جو قصر ہے وہ اس کے ذمہ واجب ہو جاتی ہے ہو جاتا ہے جب وہ دوبارہ اپنے گھر میں واپس آئے گا تو تب وہ ان روزوں کی قضاء کرے گا اب ایک اور مسئلہ کہ مسافر کے اوپر اللہ رب العزت نے قصر نماز جو ہے یہ واجب فرمائی ہے یعنی وہ چار رکت جو نماز ہے اس میں چار فرائز کی جگہ دو فرض جو ہے وہ اپنے ادا کرے گا لیکن اگر کسی شخص نے جان بوج کے سفر کے دوران اس نے چار رکتیں ہی اپنی نماز پوری ادا کی تو علماء فرماتے ہیں اگر اس نے دو رکتوں کے بعد قادہ کیا تو وہ جو دو رکتے ہیں وہ اس کے فرضوں کے قائم مقام ہو جائیں گی اور بکیہ جو تیسری اور چوتھی رکت ہے وہ نوافل اگر کسی شخص نے جان بوج کے چار رکتیں اس طرح ادا کی کہ دوسری رکت کے بعد اس نے قادہ نہیں کیا تو اس کی جو چار رکتیں ہیں وہ نوافل میں شمار ہوں گی اور اس شخص کو دوبارہ اپنے فرائض ادا کرنے پڑیں گے اب ایک اور مسئلہ کہ فجر مغرب اور اسی طرح گبرات نہیں ہے اور وقت اس کے پاس موجود ہے تو سنتیں اور جو نوافل ہیں وہ بھی وہ پورے ادا کرے گا اگر ہاں کسی وجہ سے وہ خوف یا گبرات کی وجہ سے سنتیں یا نوافل نہیں پڑھ سکتا تو شریعت نے اس کی چھوٹ عطا فرمائیے لیکن فجر کی جو دو سنتیں ہیں اس کو ہر عالم پڑھ نی کوشش کرنی چاہیے اور ایک اور مسئلہ کہ اگر مسافر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کی نماز کی کیا صورت ہوگی اگر مسافر مقیم کے پیچھے نماز پڑھے گا تو پھر وہ اپنی چار رکھتیں اس مقیم امام کے پیچھے پیچھے اپنی نماز کو مکمل کر لے گا اب سفر کرنے کا طریقہ کیا ہے اگر ہم قطب عدیس کا مطالعہ کریں تو اللہ کے نبی اکثر اپنے اسفار کا جو آغاز ہیں وہ جمعیرات کے دن سے فرمایا کرتے تھے اور بعض موقعوں پہ رسول اللہ نے افتے کے دن بھی اپنے سفر کا آغاز فرمایا ہے اور علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ سفر کے لیے جانے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے آیت القرسی پڑھ لیں اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قل یا ی کافرون پھر بسم اللہ پڑھ کے زاجہ نصر اللہ پڑھ لیں پھر سور اخلاص بسم اللہ کے ساتھ اور اسی طرح قل عوض برب الفلق بسم اللہ کے ساتھ اور آخر میں ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو راستہ اس کا بڑا آسانی کے ساتھ بڑے آرام کے ساتھ گزرے گا نیز اس وقت ان اللذین یہ ایک دفعہ پڑھ لیں تو رستہ بھی آسانی سے کٹے گا اور انشاءاللہ خیر و افیت کے ساتھ وہ اپنے گھر میں واپس لوٹ آئے گا تو یہ جو چیدہ چیدہ مسائل تھے ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور بندہ مومن کو ان مسائل سے اکثر بیشتر سامنا وہ یقیناً مستحق عذاب اور مستحق نار ہوگا اللہ پاک عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے